ترسدہ میں عید الازحاق کی تیسری دن بھی مختلف فلاحی اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے متاثرین سیلاب کو گوشت پہنچانی کیلئے کثیر تعداد میں جانور زباہ کیے گئے ترکی سے آئے ہوئے غیر سرکاری تنظیم کے دس رکنی وفد نے علاقہ رجل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈسٹک ریلیف کومیٹی کے چرمین رمضان حان کی رہائشگاہ پر نو سو متاثر خاندانوں میں قربانی کا گوشت تخصیم کیا جبکہ بارہ لاکھ روپے متاثر خاندانوں میں عیدی کی طور پر تخصیم کیے ترکی وفد کے سربرانی میڈیا سے باتچیت کے دوران کہا کہ ظلہ بر میں ترکی عوام کی جانب سے سولہ سو متاثر خاندانوں میں گوشت جبکہ سترہ ہزار امریکی ڈالر تخصیم کی گئے انہوں نے سلاب زدگان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ایک مہینے کے بعد وہ مزید امداد دینے دوبارہ چار سدھ آئیں گے اور متاثرین کے عبادکاری میں بھی برپور حصہ لیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈسٹک ریلیف کومیٹی کی چرمین رمضان خان نے ترکی وفد کا متاثرین کے ساتھ عید کے موقع پر برپور امداد کا شکریہ دا کیا ان کا کہنا تھا کہ ترکی وفد کا چار سدھ دورہ ان کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے ہم نے اپنے ذاتی کاوشوں سے یہاں پہ بولایا تھا استمبول سے یہ استمبول کے باعث کارخاندار تھے جنہوں نے یہاں پہ یہ پرگرام رینج کیا تھا رمضان خان نے متاثرین کے ساتھ اپنے پارٹی کی جانب سے ہر قسم کی تعاون کا یقین دلایا کفایت اللہ اے نیوز چار سدھ دا